میرا پیغام پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں ان کے لیے یہی کہ سر آپ کو گالیاں بہت زیادہ پڑھ رہی ہیں سوشل میڈیا پر لوگ بہت ہی زیادہ گصے میں اور آپ سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں آپ کو ماں کی بہنوں کی آپ کو بیٹیوں کی آپ کی سارے خاندان آپ کی جو فیملی ہے آپ کی جو فیملی میمبرز ہیں ان کی سب کی گالیاں آپ کو پڑھ رہی ہیں تو آپ اس چیز کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں آٹھ فروری کے جو الیکشنز پر جو ریزلٹ آئے ہیں جو ٹرور ریزلٹ ہے وہ وہی ہیں جو آپ پاکستان کے سوشل میڈیا پر آپ کو دکھے دیں وہی ریزلٹس ہیں میں تو بہت ہی زیادہ حیران ہوں کہ آپ ابھی بھی سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ان کے مینڈٹ کو نہیں مانتے ہیں آپ ان کے طاقت کو نہیں مانتے ہیں بہت عجیب سی بات ہے یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسے یہ کہ آپ 1965 میں بھی ہارے ہیں سیونٹی ون میں بھی ہارے ہیں کارگل کی وار بھی آپ ہارے ہیں لیکن آپ مانتے نہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ فوکس رہے ہیں آپ اپنی جاگ پر آپ کا جو اوت ہے آپ کی جو کنٹری کے ڈیفینس کو لے کر جو پرائم ریسمنسیویلٹیز ہیں آپ ان پر فوکس رہے ہیں چھوڑے پڑے یہ گندی سیاست ہے گند ہے آپ اس میں کیوں اپنے آپ کو گندہ کر رہے ہیں اور اپنی فیملی میمبرز کو بھی آپ گالیاں پڑھوا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جس لڑائی میں آپ نے ہاتھ ڈال لی ہے آپ جیت نہیں پائیں گے آپ کی ریٹائرمنٹ کی مدد جو بھی ہے اس کے بعد تو چلے جائیں گے تو یہ کنٹری جو ہے اسے آپ جہنم بنا کے جائیں گے مجھے اصل لگتا ہے تو میرا آرمی چیف کے لیے پیغام یہی ہے کہ پلیز سٹے آر او سٹے آر او دیس تینکیو